اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کلب اور یہ ہے جی آج کی سپیشل ویڈیو کہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ کالے چنے ہیں دیسی بریگ والے یہ اپنے لینے ہیں موٹے فارمی چنے نہیں لینے اور ان کو کم از کم نہیں آٹھ دس گھنٹے بھگو دینا ہے اور اس کو ککر میں نہیں پکانا اس کو اپنے ہلکی سی آنچ پہ کسی ہنڈی میں یا پتیلے یا کسی چیز میں بھی سارے مسالے وغیرہ ڈال کے تو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ یہ دو سے تین گھنٹے میں ہلکی آنکھ پہ بلکل دیئے جتنی آنکھ ہو ہلکی سی بلکل بلکل لو تو اوپر سے ڈھک دینا تو یہ ایسے بلکل دو گھنٹے میں ہو جائیں گے جیسے ملائیت دی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو نا آپ نے ڈالنا ہے لسن ادھرک اور کچھی ہلدی اور پیاز اور گرم مسالہ نمک مرچ ہلدی اور تین یا چار ادھر ٹوماتر ڈالنے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا دین ڈالنا ہے اور ان سب چیزوں کو نا پہلے آپ نے جوسر میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لینا پیسٹ بنا لینا اس کا خالی پنجابی اچکان دینے نا صحابت 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 نہیں سارا کچھ توم دینا بیچ تھوڑا محنت بھی کریں اگر مزے لینے ہیں اور جان بنانی ہے تو تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ گل جائیں اچھی طرح سے تو پھر اس کے اندر آپ آئیل یا گھی میں تو مسٹرڈ آئیل سرچوں کا تیل استعمال کرتا ہوں زیادہ تر تو وہی اس میں ڈالا ہوا ہے اور اتنا ڈالنا ہی دے اتنی مقدار آئیل کی کہ آدھی پلیٹ نہیں بھری ہو شوربے کی طرح جو نقصان دے ہوتا ہے کوئی بھی آئیل ہو تو اس کو آپ نے ایسے مزے سے پکائیں اور ایسے بھونٹا کیونکہ آدھے نکال لیں یا اسے تھوڑے سے کم باقی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو رسمی سا کر لیں تاکہ جو روٹی کا نوالہ لگ جائے یہ تو میرا ایسے ہی ناشتہ ہونا ہے یہ چمچ آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ یہ چمچ چمچ کے ساتھ ہی اس کا جنا کیا کہتے ہیں اس کو موج مستیز کے ساتھ ہونی ہے ابھی تو آپ یہ ایسے ہی چنیں بنائیں مزے سے کھائیں اور جوان ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ جو کہتے ہیں نا سیال کوٹ کی ایک دو نمبر عورت ہے شزادی ایسے چنیں کھائیں پھر اللہ کا بس چھوڑیں اگلی بات اور اس کو اوپر چڑ جائیں بس تو دیکھیں پھر نظارے نیچے سے کیا کہتی ہے وہ لیکن جب بھی اس کے اوپر چڑیں تو پہلے ریٹ کر لیں اس کا یعنی تو وہ جاہل سی عورت ہے اس نے بعد میں رپڑ ڈال کے بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ کہ نہیں میں نے تو اتنے لینے تو اتنے لینے اس لئے پہلے اسے بات کر کے ریٹ مکا لیں تو پھر تاکہ اس جاہل عورت کو عزت راس نہیں آتی تو جہاں جہاں بھی جا کے اس نے اپنی بہن کا رشتہ دینا ہے تو دے لیں میری صحت پہ نہیں فرق پڑتا کوئی بھی جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہو اس جیسی کتیوں کی بھوکنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا کرم اور شکر ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف سے عزت ہونا چاہیے باقی دنیا بھونگتی ہے تو بھونگتی رہے اور نیتوں کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسی کتیاں بلیاں نہیں جانتی باقی یہ تو ایک تھوڑا سا حوالہ تھا باقی اگلی کسی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی جنہ اس کا میں پوسٹ مادم کروں گا تاکہ اس کو بڑے عزت کے ساتھ اس کو نا گوڈ بائی کہہ دیا تھا لیکن اس کو وہ عزت راس نہیں آئی تو اس کو ابھی دیکھو میں اس کی جنا پھٹیاں سٹیاں جدا دیڑوں گا نا اس کے جتنی بخی شخص ہے یہ بچ گئے ہیں باقی تو پتہ نہیں کس کس نے دیڑ دیئے ہوں گے جو بچ گئے ہیں وہ میں ایسے اس کے دیڑوں گا کہ یاد کرے گی ہے ٹھیک ہے باقی ایسے چنے بنا گے کھائیں اور جوان ہو جائیں اور مزے کریں موج کریں مستی کریں اور اپنی جان سٹ رکھیں جان ہے تو ایسی شدادی جیسی کتییں بلی ہیں بہت آپ کے پیچھے اگر اس کو آپ سرف کے ساتھ اس کا مون دھوکہ کبھی سامنے آئے نا تو جیسے نتھلی پہنی ہوتی ہے نا تو یہ بالکل وہی لگے گی جو گڑوی بجانے والی ہوتی ہے نا مراسلیں سے وہی شکل ہے اس کی اور اس کی شکل دیکھ کر الٹی آئے گی کہ خالی میک اپ کا کمال ہے اور یہ بس ہے باقی اس کو عزت راس نہیں آئی تو اس کا یہی حل ہے یہی علاج ہے اس کا تو باقی امید ہے میری ویڈیو اور یہ میری آج کی سپیشل ڈیوز اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اور ایسی دو نمبر عورتوں سے نا بچ کے رہیں اور سیدھے رستے پہ چلیں دو نمبریوں میں کچھ نہیں ہے تو باقی اللہ دلہ آپ کو اپنی حفاظت امان میں رکھے اور سب کے اوپر اپنا خاص کرم اور انیت کریں اور جو بھی گندے ذہن ہیں چاہے وہ کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے اس کو اللہ پاک صاحب ستھرا کریں اور ایسی گندی سوچ والیوں کو سیدھے رستے پہ لائیں جو نہیں رستے پہ آتی تو پھر ان کو ایسے کیڑے پڑھیں گے کہ وہ یاد کریں گی تو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تو اجازت ہوکے اللہ حافظ